بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلیم و نسلی علی رسوله القریم اما بعد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی آلیکہ و اصحابیکہ یا شفیعنہ یوم الجزا آمیل کورس یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سید نظیر الدین نوری شاہ خادری آمیل کورس یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ میرے سبسکرائبروں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ناظرین آج کا موضوع علم العداد کے تعلق سے ہے کیونکہ پہلے میں یہ ایک ویڈیو بنا چکا تھا علم العداد کے تعلق سے وہ 28 فرفوں کے تعلق سے تھا عربی میں اکثر 28 فرف ہوتے ہیں یہ اردو میں کچھ زائد ہیں 35 فرف ہیں اردو میں ساتھ فرفوں کا اضافہ ہے اب وہ ساتھ فرف کے آداد کیا ہیں وہ ساتھ فرف کون سے ہیں جو عربی میں نہیں اردو میں آتے ہیں ان ساتھ فرفوں کو لے کر آج کا ویڈیو ہے دوستو جمع رہے ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو میں اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو بہ آسانی کے ساتھ آمیل بننے کا راستہ سکھاؤں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھے ساتھ بیل والی گھنٹی اور آل والی گھنٹی کو پرس کر لو تاکہ ہماری ہر ایک اپلوڈ ہونا والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ کر پہنچتے رہے اب بہ آسانی کے ساتھ آمیل بننے دوستو چلیو ویڈیو میں چلتے ہیں وہ ساتھ حرف کون سے ہیں جو عربی میں نہیں اردو میں آتے ہیں اسے دیکھیں گے پہلے حرف خمری کے آدات کو اردو میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ساتھ حرف کے طرف چلیں گے علیف کا ایک با کا دو جیم کا تین دال کا چار ہا کا پانچ واو کا چھے زے کا سات ہائے کا آٹ توائے کا نو یا کا دس ناظرین اکثر دس کے جگہ پر بازوی ایک نکتہ لگانا ہے اگر سائفر لگا دیں گے تو پندرہ کی شکل میں ہو جائے گا خیال رکھیں لکھتے وقت آدات لکھتے وقت کاف کا بیس یہاں بھی نکتہ لام کا تیس میم کا چالیس نون کا پچاس دوستو سکرین شایٹ بھی اٹھا کر رکھ لے سکتے ہیں آپ آپ کو بہت آنے کے ساتھ یہ کام آئے گا سین کا ساٹ نون کا پچاس سین کا ساٹ آئین کا ستر فا کا اسی سوات کا نووے خاف کا سو را کا دو سو شین کا تین سو تا کا چار سو سا کا پانسو خا کا چھ سو خائے بھی بولتے ہیں اسے زال کا زال زال کا ساتھ سو رات کا آٹھ سو زال کا نوو سو غین کا ہزار یہ رہا حرف خمری کے آداد اب چلیے وہ ساتھ حرف کے طرف بڑھتے ہیں عربی میں یہ حرف نہیں آتے پا پے ٹے چیم ڈال ڈے جے گاف یہ اردو میں نہیں آتے ہیں عربی میں نہیں آتے ہیں اردو میں آتے ہیں اب اس کے آداد کو دیکھیں گے اس کے آداد کیا ہے پے با کا مشابہہ اس کے دو آداد لیں گے ٹے ٹے کا مشابہہ اس کے چار سو آداد لیں گے چیم جیم کا مشابہ اس کے تین آداد لیں گے ڈال ڈال کا مشابہ اس کے چار آداد لیں گے ڈے رے کا مشابہ اس کے دو سو آداد لیں گے جے زے کا مشابہ اس کے ساتھ آداد لیں گے گاف کا مشابہ اس کے بیس عدد لیں گے حمزہ علیف کا مشابہ یعنی حمزہ نے چھوٹی مد علیف کا مشابہ اس کا ایک عدد لیں گے بڑی مد پانچ علیف کا آواز یعنی پانچ عدد اس کے لیں گے حمزہ یہ بھی علیف کا مشابہ حواز علیف کی اس کا بھی ایک عدد لیں گے اس کا بھی ایک عدد لیں گے دوستو یہ رہے جو عرودوں میں آتے ہیں ساتھ حرف اس کے عدد اب اکثر خرآنی تعویزوں میں یا عسمی کے تعویزوں میں جیسا کہ وَمَلَائِكَتُهُ وَلَذَلِّنِ خرآنی حرفوں میں آتا ہے خرآنی آیتوں میں جہاں پانچ علیف کے آواز آتی ہے وہاں پانچ عدد لیا جائے گا دو علیف کا آواز آتا ہے جہاں وہاں ایک عدد اس کا لیا جائے گا اس کا دو عدد لیا جائے گا علیف کا ایک مد کا ایک دو عدد ہوں گے جہاں بڑی مد آتی ہے اس جگہ پر علیف کا ایک مد کا پانچ چھے عدد ہوں گے کل علیف کا ایک مد کا ایک چھوٹی مد کا ایک دو علیف کا ایک اور بڑی مد کا پانچ چھے عدد کل ہوں گے مثال کی طور پر عدد آسف علیف علیف مد سواد فے آسف اب یہ لکھنے میں آسف آتا ہے اس کے عدد نکالیں گے علیف کا ایک سواد کا نوود فا کا اسی اس کا مطلب اسف ہوا علیف سواد فا اسف اگر مد کا ایک اضافہ کر لیں گے تو عاصف صحیح مانے ہوئے اس کے اسی طرح حمزہ جیسا کہ عورتوں کے نام میں چھٹکا آتا ہے خیر النساء خمر النساء شرف النساء نساء کے بازو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ یک عدد حمزہ کی بھی لے جائیں گے دوستو یہ رہا آج کا سبخ علم العادات کے تعلق سے مکمل سبخ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہوں دکھایا ہوں لکھ کر ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیے تو ضرور ہمارا چینل کو سبسکراب کر لو تاکہ میں اس چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو مکمل صحیح معنوں میں صحیح طریقے میں عامل بننے کا راستہ سکھوں گا میرا چینل کے ذریعے سے آپ بہ آسانی کے ساتھ عامل بن سکتے ہیں میں ایسا راستہ سکھوں گا عامل بننے کا جیسا کہ آپ کو یک بندہ بھی نہیں ملے گا سکھانا والا دوستو ضرور ہمارا چینل سبسکراب کر لو بہ آسانی کے ساتھ عامل بنو آئندے ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنے سید نظیر کو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا